السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیانے ناظرین وقف بل کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ نہیں دے پا رہا تھا لیکن ابھی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ اور بہت بڑی خوشخبری مسلمانوں کے لیے وقف بل کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے وقف بل کے حوالے سے چندر بابو نائیڈو نے مسلمانوں سے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وقف بل کے خلاف ہم شروع سے تھے اب بھی ہیں اور آگی بھی رہیں گے اور انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو آگ بتاؤں ہوں لیکن اس سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے صدر مولانا خالد صحف اللہ رحمانی صاحب نے وقف بل کے حوالے سے بہت ضروری اور اہم باتیں کہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ان کی یہ باتیں ضرور سن لیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں کہ یہ جو وقف ترمیمی بل آیا ہے اس کا حقیقہ نفس ہے انیس سو جو پہلا وقف بل آیا تھا انیس سو تیس وغیرہ اس کے بعد کئی وقت ترمیمی آیا ہے ان بیلوں کے لانے کا مقصر یہ تھا کہ وقف کی جائدات کو محفوظ اور نفع عادل بنائے اور یہ جو ادھی وقت کا بل آیا جانا ہے اس کا واضح مقصر یہ ہے کہ وقف کو آپ کے ہاتھوں سے چھیدیا ہے یہ قانون تو بہت بل تو بہت لمبا ہے اور جیسا آپ نے سنا چالیس پچاس دفعہ تھی اس کی بعض دفعہ ایسے ہیں جو خود کئی شکوں کو شامل ہیں لیکن چاند وہ موٹی موٹی باتیں ہیں تو عام سے عام آدمی بھی سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ زمان قدیم سے ایک قانون میں گنجائش رکھی گئی ہے وقف بائی مذہب اگر کوئی چیز بطور وقف کے استعمال ہوتی آئی ہے تو چاہے اس کے لئے کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہو اس کو وقفی سمجھے جائے اور یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے تمام مذہب کے لوگوں کے لئے اب آپ کی یہ مسجد ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی قدیم ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے متولیس آپ ہیں ان کے پاس اس کا پورا ڈاکومنٹ موجود ہے کن کی ضمیق تھی کتنی مقدار تھی اس کا نمبر کیا تھا کب کیسے وقف کیے کون اس کے گواہ تھے اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے دہری کی جامعہ مسجد چور سو سال پہلے تھے آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجئے کہ یہ زمین مسجد کے لئے وقف ہوئی تھی ورنہ سرکار کو حوالے کر دیجئے حیدر آباد میں بکہ مسجد ہے اور انزیب علمگیر رحمت اللہ نے کو زمانے کی ہے آج کوئی کہے بلکہ ان سے پہلے کی ہے مکمل کیا اور انزیب علمگیر رحمت اللہ نے آج کوئی کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ دی لیے تمہیں اس کو مسجد مانیں گے تو آپ بتائیے ان مسجدوں کا مسجد ہونا آپ ثابت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے اس لیے ایک حصول تمام مذہبی اسطحانوں کے بارے میں یہ مان گیا ہے تمام دھاربک اسطحلوں کے بارے میں کہ اگر مذہبی مقصد کے لئے اس کا استعمال ہوتا آنا تو اس کو اسی کی ملکیت سنجھا جائے اگر ایک جگہ ہے بطور مندر کے استعمال ہوتی آ رہی ہے وہ مندر ہی مانا آئے اگر ایک جگہ بطور چرچ کے استعمال ہوتی آئی ہے اس کو چرچ مانا آئے اگر ایک جگہ پر ایک زمانے سے گردوارہ بنا ہوا ہے اس کو گردوارہ ہی سمجھے جائے اسی طرح اگر کوئی جگہ ایک زمانے سے مسجد قبرستان عیدگاہ وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے وہ جگہ تو وہ جگہ انہی کی ملکیت سمجھی جائے گی اس سے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسجد کے ماننے والے کیا اب اس قانون میں کیا بات کہے گی اس قانون میں یہ بات کہے گی اس قل میں قانون جو بھی نہیں مانا جائے گی کہ وقت بائی یوزر تو نہیں مانا جائے گا صرف کسی چیز کے کسی خاص حیثیت سے ایک زمانے سے ایک متت سے استعمال ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کو وقت نہیں مانا جائے گا اس کے لئے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا دستاویز پیش کرنا ہوگا آپ سوچئے کہ مل ملہر میں کتنی مسجدوں اور قبرستانوں کے دستاویز ہم لوگ پیش کر سکیں گے پہلے تو انگریزوں کے اخیر دور تک تقریبی یہ جو ہم لوگ رشتری کرتے ہیں زمینوں کی اس کا بھی رواز نہیں تھی زبانی بے ہوتی تھی لوگ اپنے تو پر لکھ کر دے رہتے تھے اپنے اپنے گاہ میں آپ دیکھیں قرآن زمینوں کو بہت سی زمینیں جو ہیں بیلہ کلامی کہتے تھے صرف زبانی بے ہوتی تھی تو اگر یہ قانون بن جائے تو آپ سوچئے ملک بھر میں کتنی مسجدیں کتنے قبرستانوں کتنی عیدگاہ ہیں اور کتنی ہماری جو مذہبی چیزیں ہیں اس میں مدارس میں ہیں یہ سب خدا رخواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی آپ محسوس کیجئے کہ یہ کتنے نقصان کے بات ہیں نمبر دو اگر وقت کی زمین میں کوئی نزا پیدا ہو جائے ایک زمین میں ہے اس میں مسلمان مردے دفن ہو رہے ہیں قبرستان کے حیثیت سے ہیں کوئی آدمی آ کر دعویٰ کر دے کہ یہ زمین ہماری دادا کی ہے قبرستان کی نہیں ہے تو ابھی اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص ادارہ وقت جو عدالتی انداز میں کام کرتا ہے جس میں کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہوتا ہے جس میں احکام شریعت سے واقف آدمی بھی ہوتا ہے ایک مقربت کے مینکمنٹ و انتظامی کا آدمی بھی ہوتا ہے تین آدمیوں کا ہوتا ہے وہ پورے معاملات کو سنتا ہے ثبوت و شہادت کو دیکھتا ہے فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے اگر اس فیصلے سے کوئی فریق مطمئن نہیں ہو تو اس کے لیے پھر عدالت میں جانے کی منجائش ہے وہ کوٹ میں جا سکتا ہے وہ ہائی کوٹ میں جا سکتا ہے اس سے مطمئن نہ ہو تو سپر کوٹ میں جا سکتا ہے اب اس گل میں کیا 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 ہے اس میں ٹرابنل کے جو پورے اختیارات ہیں وہ ان سے لے کر کلیکٹر صاحب کو دی دی گئے کلیکٹر صاحب پورے معاملے جو سنیں گے وہ فیصلہ کریں گے اور اگر وہاں نے کسی زمین کے بارے میں کہا کہ مجھے اس میں شوہا ہو رہا ہے کہ یہ وقت کی زمین نہیں ہے تو وہ زمین آپ سے لے لے جائے آپ جانتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ ناجائز قبضہ کی لوگوں سب سے زیادہ ناجائز قبضہ زمینوں وقت کی زمینوں پر سرکار کا دوسرے نمبر پر عام لوگوں کا ہے اور ان عام لوگوں میں ہمارے مسلمان بھائی کشان ہیں تو اکثر و بیشتر جو وقت کا کیس چلتا ہے وہ وقت بورڈ اور حکومت کے درمیان یا وقت بورڈ اور حکومت کے زیر اثر کسی کمپنی اور ادارے کے درمیان حکومت چاہتی ہے کہ وقت بورڈ مقدمہ ہار جائے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت بورڈ کے ذمہ داروں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ مقدمہ ہارنے کی کوشش کی آپ ڈاکومنٹ کوٹ بردار حلمت کیجئے جو وقت حاضری کا آپ اس لئے غیر حاضر ہو جائے یہ تو اور ہی کی صورتحال اب سوچئے جب یہ پورا معاملہ کلیکٹر کے ہاتھ میں چلا جائے تو ظاہر ہے کہ کلیکٹر گورنمنٹ کا نمائیتہ ہو گئے کیا اس سے انصاف کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کیس وقف پروپرٹی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ہو تو وہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کریں گے اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کو ان کا حق دلائے گی کیا آپ اس کے امید رکھ سکتے ہیں بتائی آپ اس کے امید رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہزاروں مقدمات جو ہمارے چل رہے ہیں اور جو ناجائز قبضوں کو برخواست کرنے کی کوشش نہیں گئی وہ سب قسم ناجائز قبضیں ہو جائیں گے سرکار کے حالے چل جائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ایک لیمٹیشن ایٹ گورنمنٹ میں بعض شعبوں کے لئے یہ رعایت تھی ہے کہ اگر بارہ سال سے زیادہ پرانا قبضہ بھی ہو اس پر ناجائز قبضہ تو قابض کو وہاں سے ہٹایا جائے گے عام طور پر تو بارہ سال کا عباد ریاست میں تھوڑا خلق قانون ہے ان کا قبضہ ثابت ہو جائے گا کی ملکیت ماننی جاتا ہے لیکن وقت کو اس ایک کے تحت رکھا گیا کہ اگر کسی ایک وقت کی زمین پر پچاس سال سے بھی کوئی کمپنی قابض ہو سرکار قابض ہو کوئی فرد قابض ہو تو کس ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے گا وہ زمین واپس لی جائے اب جس مل کے تحت یہ ختم کر دیا گیا یہ جو رعایت تھی وقت کے لئے یہ رعایت ختم کر دی گئی ہے حالہ کیلئے یہ رعایت سے مسلمانوں کے عقاف کے لئے نہیں ہے جو دوسری مسئلی مقدس مقامات کی جو عملات ہیں ان کے لئے بھی یہ قانون ہے لیکن مسلمانوں کے لئے اس کو ختم کرنے کے کوشش کی جارہا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری ناجائز عملات جس پر حکومت قابض ستر سال سے قابض ہیں یا امریزوں کے وقت سے قابض ہیں ایک لمحے میں وہ ساری چیزیں سرکار کے ہاتھ بھی چلی جائے آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا لقصان ہے چوتھا بڑا لقصان میں آج سے بتا ہوں کہ وقت ظاہر ہے اسلامی عدادت اور عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس لئے ہمیشہ اس کی رعایت رکھی گئے گی کہ اس کا منجمنٹ مسلمانوں کا یہ دیر مسلمین کو نٹرین کی اجازت دی گئے یہ وقت سنٹر وقت کانسل میں بقیہ مسلمان منجمنٹ اس کام کو چلائے گا اور مسلمان ان کو متخب کر رہا اب جو یہ وقت کا ترمیمی بھی لائے جارہا ہے ہمارے آل انڈیا مسلم پرسل لوگ ووڈ کے جس سپریل کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے پورا لکھ کر بتایا ہے کہ جو سنٹرل وقت کونسل ہے اس میں عیز اہدہ اور عیز امیمبر چودہ غیر مسلم بھائی اس میں شامل آسکتے ہیں اہدے کے حیثیت سے اور ممبر کے حیثیت سے کیونکہ جتنے اہدوں کے ساتھ مسلمان منجوں کے شرطی ان سب پروں میں قتم کر دیا اور جو وقت بوڈ ہوتے ہیں جو ریاستی ستہ کے ہوتے ہیں جس میں کم ارکان ہوتے ہیں ان میں بھی ساتھ آٹھ غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں یعنی ایک مسلم رکن کا دو مسلم رکن کا ہونا لازم ہے وقت کونسل ہے باقی سب غیر مسلم مسلم ہیں ایک ممبر ہونا لازم ہے وقت بوڈ نہ مسلمان دا سب غیر مسلم مسلم ہیں تو آپ سوچئے کہ جب یہ منجمنٹ پورا ہے غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے ان کو آپ کے مسجدوں سے یا قبرستانوں سے جو حمدر دیل ہوگی تو آپ ہوگی آپ پتہ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوں کیا اس کا نتیجہ لے کریں آپ کی جو املاک ہے وقت کی وہ پوری املاک ہے تو میرے پیانے ناظرین آل انڈیا مسلم پر سلیہ بورٹ کی چندر بابو نائیڈو سے جو بیٹھک ہوئی جو ملاقات ہوئی جو میٹنگ ہوئی اس میں بہت ساری باتی ہوئی اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چندر بابو نائیڈو نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وقف بل کے خلاف ہم شروع سے تھے اور ہم مسلمانوں کی حمایت میں ہیں اور آگے بھی ہم مسلمانوں کی حمایت میں رہیں گے وقف بل پر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم اس کے خلاف ہیں اور جب تک ہم اس کے خلاف ہیں یہ بل پاس نہیں ہوگا کیونکہ بی جے پی کی جو حکومت ہے اس بار وہ گٹ بندن سے بنی ہیں اور چندر بابو نائیڈو اس بل کے سخت مخالف ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اب یہ بل پاس نہیں ہوگا سوچتے ہیں کمن کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ